بھارت پاکستان آتا ہے یا نہیں آتا دونوں صورتوں میں چیمپینز ٹروفی تو ہوگی یہ کہنا ہے حسن علی کا ایک بیان دیتے وہ حسن علی نے کہا کہ بھارت نہیں آئے گا تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ باقی بھی کالیٹی ٹیمز ہیں اور وہ پاکستان آئیں گے اور چیمپینز ٹروفی تو ہوگی یہ ماننا ہے حسن علی کا کافی تیکھا اور اس موقع پہ جہاں پہ کافی بیان بازی چل رہی ہے بھارتی میڈیا الگ رپورٹ کر رہا ہے پاکستانی میڈیا الگ رپورٹ کر رہا ہے آئی سی سی اور باقی جو دونوں کرکٹ بورڈز کی آفیشلز جو ہیں وہ زیادہ تر خاموش ہیں اسی موقع پہ ایک مسالے سے برپور سٹیٹمنٹ حسن علی نے ضرور دے ڈالی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اگر نہیں بھی آئے گا لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑے گا چیمپینز ٹروفی تو ہوگی کیونکہ باقی بھی کالیٹی ٹیمز ہیں اور وہ تو کھیلنے کے لیے بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حسن علی نے ٹھیک کہا ہے نہیں کہا کیا ان کا بیان درست ہے اس سوالے سے اپنی رائے دیجئے گا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حسن علی نے ایک باؤنسر ضرور کے اپنا سٹیٹمنٹ دے کے یعنی کہ ڈکٹ نہیں کیا اور کھل کے بول دیا ہے اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی کہ حسن علی کی جو وائف ہیں ان کا تعلق بھارت سے ہے کیا وہ کہہ رہی ہوں گے کہہ رہے بھائیا آپ ہمارے کنٹری کے بارے میں تھوڑا سا تو تھوڑا سا خیال احتیاط کر کے بولی ہے لیکن بہرحال چلی ہے یہ تو ایک اور لائٹر نوٹ بات ہے بات کو اگر ہم سنجیدہ نویت پر دیکھے تو حسن علی کو لے کے بھی بھارت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی چلتا رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وقت قبل حسن علی نے ایک واگا بارڈر کے اوپر سیلیبریشن کی تھی جس کو بلکل پسند نہیں کیا گیا تھا پوڑوسی ملک بھارت میں اس کو لے کے بھی کافی چرچے ہوئی تھی پھر اس کے بعد حسن علی نے جو پہلا ڈریم ان کا بڑا ٹورنمنٹ آئی سی سی کا اس میں بھارت کے خلاف اچھی بالنگ کی تھی فائنل میں حسن علی نے اور دھونی کا ایک اہم وکٹ بھی چٹکایا تھا تو بڑا کچھ ایموشنز ہیں پرفارمنسز ہیں حسن علی کی بھارت کے خلاف لیکن معاملہ یہاں پر دوستو کچھ اور ہے ماملہ آ چکا ہے پاکستان اور بھارت کا بھارت کے حوالے سے خبریں کہہ رہی ہیں کہ وہ ہائیبریڈ موڈل چاہتا ہے پاکستان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اب حسن علی نے بھی ایک مسالے دار تیکھا بیان دے دیا ہے تو سوچو ہوگا کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو بھائیہ ہو گیا ہے کوئی سٹار پلس کا ڈراما کوئی فلم کوئی نوبل ہر روز ایک نیا بیان کوئی ادھر سے کرکٹر دے رہا ہے کوئی ادھر سے دے رہا ہے ایک نیا مسالہ ایک نئی سٹوری جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ لگتا ہے کوئی نیٹ فلکس پہ بڑی کوئی انٹرسٹنگ قسم کی فلم ہے جس کی ہر سٹوری ہر اپیسوڈ میں کوئی نیا ٹویسٹ ہے ایک نیا موڈ ہے ایک نئی کہانی ایک نیا کردار ایک نئے اینگلز ہیں اور اس کو سمٹنے سمیٹنے میں نہیں آری شاید جو کرکٹرز ہیں وہ بھی لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی خبر ڈال رہے ہیں کوئی نہ کوئی سٹوری دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی ریلیمنٹ رہے ہیں سب کچھ کو لے کے دونوں اطراف سے کوئی نہ کوئی بیان بازی چل رہی ہے اور خوب چل رہی ہے اور جب کوئی بڑا ٹورنمنٹ آتا ہے آئی سی سی کا یا کوئی عورت اس میں خوب معاملہ گرمہ گرمی رہتی ہے سوشل میڈیا پہ فینز بھی ادھر ادھر سے بڑے گرم جوشی سے کومنٹس کرتے ہیں اور ابھی بھی یہ معاملہ حسن علی کے سٹیٹمنٹ کو لے کے جاری ہے حسن کی سٹیٹمنٹ کو اگر ہم ذرا باریکی سے دیکھیں تو حسن نے یہ شاید کہنے کی کوشش کی ہے کہ فرق نہیں پڑے گا اگر بھارت نہیں آئے گا پاکستان کیونکہ باقی ٹیمیں تو آئیں گے اور اگری کر نہیں ہے تو ایک ٹیم کے بغیر بھی ٹورنمنٹ ہوگا اب بھارتی جو لوگ ہے یا میڈیا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کے بغیر تو کوئی ٹورنمنٹ ہو نہیں سکتا چونکہ بھارت ایک کرکٹ کا جائنٹ ہے اس وقت فیننشلی آئی سی سی ڈیپینڈنٹ ہے بھارت کے اوپر تو بھارت کے بغیر تو کوئی ممکن ہے بھی نہیں اور ڈیفینیٹلی نہ آئی سی سی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کبھی کوئی ایسا ٹورنمنٹ آگے آئے جس میں بھارت نہ ہو ایون پاکستان نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے بغیر کرکٹ تو نامکمل ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو مطر و سجنوں کہ آئی سی سی وہ پھپو ہے جو کہ دو لوگوں کو آپس میں ٹکراؤں کی صورتحال کر کے سائیڈ پر کھڑے ہو کے میچ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایسی پھپو ہوتی ہے نا سارے فساد کر کے آگ لگا کر پھر کہہ رہی ہوتی ہے ہا ہائی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں یہ آرام سے کب بیٹھیں گے تو آئی سی سی چھپ کر کے کھیل دیکھ رہا ہے تو وہ کب جمپ ان کرے گا اور کب آکے اپنا رول پلے کرے گا تاکہ وہ جو چیزیں بکھر رہی ہیں جو رائیتہ پھیلا دیا گیا اس کو سمیٹنے کے لیے آئی سی سی کا کیا رول ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کیونکہ پلیئرز تو بیان بازی دے رہے ہیں کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ دونوں اطراف کے کرکٹ بورٹ نے پلیئروں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جو مرضی بیان دے دو کیونکہ ان بیان پر کبھی کوئی روک ٹوک ہوئی نہیں ہے اور کوئی تو بھی بیری آنس کبھی کوئی جرمانہ بھی میں نے نہیں دیکھا کبھی بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی خلاری نہ بیان دیا اور پاکستان نے کسی بھارتی کے خلاف بیان دیا اور اس پہ کبھی جرمانہ ہوا ہو سو اس لیے کھلاری بھی کھلے ہیں اور وہ کھل کے اپنے اپنے سٹروک کھل رہے ہیں بیان بازی کے مد میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی حسن علی کی جو بات ہے اس میں کوئی دم ہے کیا ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا کیا وہ تھوڑا زیادہ ایگزیجوریٹ کر گئے ہیں کیا ایسا ہوگا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کے بغیر ٹورنمنٹ ہونا تو مشکل ہے اب بھارت کھیلے گا کیسے یہ دیکھنا پڑے گا یہ بیان بازی کے اب تک ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ وہ نہیں آئے گا تو کوئی فرق نہیں بڑھتا یا ہم نہیں آئیں گے تو ٹورنمنٹ نہیں ہوگا ٹورنمنٹ تو ہوگا چیمپنس ٹوفک کا اور پاکستان میں ہوگا یہ بھی تیع ہے ہاں ٹیم بھارت آئے گا نہیں آئے گا یہ فیصلہ صرف ہونا باقی ہے ٹورنمنٹ تو تیع ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے تو اس لیے ریلیسٹک رہنا چاہیے باقی بیان بازی کا کیا بیان بازی تو چلتی رہ گی کیا موں کے فائر ہے نا کوئی بھی کر لے گا سارے ہی کرتے سارا دن تو آپ بتائیے کہ آپ کس میں اس کو لے کے کیا اپینین ہے اور حسن علی کی اس بولڈ سٹیٹمنٹ کو لے کے بڑا تگڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے بھائی حسن علی نے لگتا ہے ریاکشن آئے گا اس پہ